مانسون کی ربطار ہوئی ہے مانسون کی بارش تیز ہو جائے گی یعنی مانسون ربطار پکڑ دے گا پھر جمع جم بارش ہوگی ایسے میں لوگوں کے مند میں یہ سوال ہے مانسون کی تربیتہ کم ہونے کے بعد کیا صوبی میں بارش کا سلسلہ جائے گا یا نہیں تو آپ کو تعلیٰ کہ بیساک مانسون کی ایکٹیوٹی کم ہوئی ہے لیکن بارش کا سلسلہ تھوہ نہیں ہے قبر میں آپ کو آگے بتائیں گے کون کون سے زلوں میں بارش ہوگی دیسل لکھنو موصبہ کے اندر کے ورش موصبہ جانی محمد دانیس کے مطابق مہاراج گھن سیدات نگر گونڈا بلڑاپور سری بستی بہرائچ دیوریا گورک پور بستی کشی نگر اور آس پاس کے علاقوں میں بارش ہو سکتی ہے انہوں نے بتایا کہ اس کے علاوہ لکھنو سوید پور بھی سے لے کر پسیمی علاقوں تک جو ہے بادلوں کے عواجے لگی رہے گی اور کئی کئی گندہ باندھی ہونے کے آچارا آپ کو بتارے کی کل جو ہے مانسون کی تیر تک کم ہونے کے بعد پردیس سے کچھ اسو میں دیتا تاپمان میں بڑھوٹی دیکھنے کو ملی مگر کانپور میں دیتا تاپمان 36 ڈگریز اور پریہ گراز میں 35 ڈگریز اور بلیا میں 35 ڈگری تاپمان ریکار کیا گیا تو یہ یو پی میں کچھ موسمی استطیعہ دیکھنے کو مل رہی ہے اگامی کچھ دنوں میں جو ہے زیترے کی استطیاں جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گی زیادہ علاقوں میں تیجباہوں کے ساتھ بارے تاریخ کے بعد باریس ہوگی لیکن فلال جو ہے انجلوں میں جو ہمیں اپنے آپ پر ابھی آپ کو نام شیئر کے ہے نام شیئر کے ہے انہیں باریس ہونے کے آثار ہے کئی علاقوں میں جو ہے تیجباہوں کے ساتھ باریس کا سلسلہ جو ہے آگامی کچھ دنوں میں یو پی میں جو ہے وہ جاری تہنے والا ہے تو جمع جم بارس کو لیکن چیتاب نے یہاں پر دی گئی ہے اور بارہ تاریخ کے بعد ایک بار پھر سے ایک نیا سسٹم ایکٹیو ہوگا نائی سسٹم کی وجہ سے یو پی کے کئی علاقوں میں بارس کے آثار بن رہے ہیں جاتا ہے علاقوں میں جو ہے بارس جو ہے یہاں پر بارہ تاریخ کے بعد جو ہے جاتا ہے علاقوں بارس کا سلسلہ تیز ہونے والا ہے فیلال بات کرتے ہیں تو پیسے چوبیس گٹوں کے دوران آسادار روپے پردیس پر سربت ایک روپ میں بارس جو ہے مرداش کیجئی ہے چار سو ساٹھ ایم ایم اس کے لئے پیلی بیٹ میں ستر ایم ایم اور کھیری میں جو ہے ایک سدس ایم ایم بارس ہوئی ہے موسم بھاگ کے مطابقہ جو کل دو دن تک پردیس میں بارس کی تربتہ اور چھتر پل اور بیٹر میں کمی ہونے کی سماؤنہ ہے وہی کل بے یہاں پر کل کے بعد جو ہے بارس میں کچھ کمی آ سکتی ہے موسم بھاگ نیپور میں پسیمی کے کئر علاقوں میں جو اگر جمع کے ساتھ بارس کا یلو رساری کیا ہے اس دوران کا علاقوں میں روک روک کر بارس ہوتی رہیں گی بھی چوز میں دوپ ہونے سے امس بھی یہاں پر بڑھے گی تو یہ موسم کی ستیوں کو لے کر کچھ جانکاری سامنے آ رہی ہے تو موسم بیبھاگ کی اور سی جانکاری جو ہے وہ سامنے آ رہی اس کے مطابقہ جو بیس گٹوں کے دوران جو ہے موسم سماچاری یوپی کے آپ کو ملتے رہے